اسلام کمیون ویلکم بیک تو میر چینل ترکی سیڈیس کی آج آخری ویڈیو ہے اور بہت ہی خاص بھی آج میں آپ کو چیمبر اوف فولی ریڈکس کا وزیٹ کراؤں گی جو کہ بہت ہی خاص چکا ہے پندرہ سو اکتر میں سلطان سلیم اول جو کہ سلطان سلیمان کا باپ تھا عرم مبارک کو فتح کیا اور خلافت عباسیوں سے عثمانیوں کو منتقل ہو گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہلِ بیت اور صحابہ اکرام سے منصوب اشیاء جو کہ آخری عباسی خلیفہ متوقع سو ام کے پاس تھی سلیم اول کو دے دی گئی جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سے منصوب بہت سارے تبرکات ہیں جو کہ توکپی پیلس میں لائے گئے اور آج بھی نہایت عدب اور احترام سے رکھے گئے ہیں اس کمرے میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے آپ امام حسین علیہ السلام کا چوگہ دیکھتے ہیں یہ میری خوش نصیبی اور سعادت ہے کہ میں یہ چیزیں دیکھ پا رہی ہوں اس کے بعد حضرت فاطمہ زلطلانہ کا وہ والا کپڑا جس میں ان کو دفن کیا گیا تھا اس کا ایک سمبولک پیس رکھا گیا ہے اس کے بعد حضرت فاطمہ زلطلانہ کا آبایا جو کہ نہایت اچھی حالت میں ہے یہاں پر رکھا گیا ہے اس دول کی خانہ کعبہ مکہ اور مدینہ کی مرتی بھی یہاں پر رکھی گئی ہے اس کے علاوہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کا کاسا حضرت یوسف علیہ السلام کا امامہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسا اور حضرت دعوت علیہ السلام کی تلوار بھی یہاں پر ڈسپلے کی گئی ہے اگلے حصے کو یا اگلے کمرے کو سفترانی صوفہ کہتے ہیں جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ السلام کے پا مبارک حجر اسفت کا پرانا خول خانہ کعبہ کی اولین چابیاں رکھی گئی ہیں اگلے کمرے میں حضرت چافہ تیار حضرت خال بن ولید حضرت امار بن یاسر کی تلوائیں رکھی گئی ہیں اس کے بعد وہ والا رمال جس میں کے حضور پاک صلی اللہ علیہ السلام سے منصوب چیزیں جو ہیں ان کو ہاتھ لگا جاتا تھا وہ رکھا گیا ہے جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ السلام کے ہاتھ سے رکھے گئے خطوط اور ان باکسز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ السلام کے ذاتی استعمال کی اشیاء رکھی گئی ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ السلام کی ذاتی استعمال ہونے والی تلوار کمان آپ کی داری مبارک کے بال اور آپ کے دندان شریف رکھے گئے ہیں یہاں پہ آ کر ایک بہت اچھی سی فیلنگ تھی جو کہ میں شاید اسکرائب کبھی نہ کر پاؤں اس کے بعد ایک اگلا کمرہ ہے جو کہ بہت خاص ہے جس میں کہ سلطان کی فیملی کو بھی سال میں صرف ایک بار رمضان شریف میں جانے کی اجازت تھی اس باکس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ السلام کا کرتہ مبارک رکھا گیا ہے جو کہ پہلے عام پبلک کے لئے بھی رسطے کیا گیا تھا لیکن بعد میں اٹھا لیا گیا اس کے بعد ایک لئے کمرے میں اس وقت کا خانہ کعبہ کا مزاب یعنی کی مزاب رحمت وہ رسطے لے کیا گیا ہے جو کہ کافی بڑا ہے سائز میں اور اس کے اوپر سونے کا خول ہے اس کے علاوہ خانہ کعبہ کا پردہ جو کہ باہری حصے میں ہوتا ہے وہ بھی رکھا گیا ہے یہاں پر اس دور کا اس کے بعد یہ حصہ ختم ہو جاتا ہے اور آپ کی جو اب یہ گلاس کا فلور دیکھ رہے ہیں جس کے نیچے مارمل کا فرش ہے یہ بھی ایک بڑی اہم جگہ تھی جو آپ کو دکھانا باقی تھی یہ کمرہ محل کا سب سے بڑا حصہ تھا جو کہ سلطان کا پریوی چیمبر ہوا کرتا تھا مقدسات رکھنے کے لیے محل کا سب سے اہم اور بڑا حصہ چنا گیا اس پورے حصے کو باعث سے برکت سمجھا جاتا تھا چنانچہ اس کے نیچے سے پانی کو گزار جاتا اور اس برکت والے پانی سے سلطان کو آخری غسل دیا جاتا اس کو چشمہ سادت بھی کہا جاتا تھا اس کی تعمیریں نو سلطان وراد سالس نے کرائی لہٰذا اس کے اوپر اس کا تغرابی نصب ہے ہوتا یوں کہ اس کے نیچے سے برکت والا پانی جو گزرتا اس سے سلطان کو آخری غسل دینے سے یہ محسوس کہہ جاتا کہ جس سے سلطان کے سارے گناہ جو ہیں وہ دل جائیں گے اس کے بعد پانی یہاں سے گزرتا ہوا اس ہوز میں جا گرتا اور بخارات بند کر اڑ جاتا اور ضائع نہ ہوتا اس طرح ترکی سیریز اپنے اختتام کو پہنچی اس کے بعد بس بچوں کو لے کر واپس نکلے اور سلطان احمد کے علاقہ سے ہی یہاں کی جو مشہور چیزیں تھیں جس میں کہ ٹرکش ڈلائٹ اور بکلاوہ وغیرہ تھا وہ خریدا یہ یہاں کی سب سے قدیم اور مشہور دکان ہیں جہاں کہ بکلاوہ اور ٹرکش ڈلائٹ بہت ہی مزیدار تھی وہ خریدی بہت ورائٹی تھی سمجھ نہیں آئی تھی کیا لینا ہے یا کیا نہیں اور جو لوگ تھے وہ بھی بڑے ہی خوش اخلاق تھے جنہوں نے مجھے سب چیزیں بائی بائی ٹرائی کرائیں جس میں مجھے جو پستاشو والا ٹرکش بکلاوہ تھا وہ بہت پسند آیا اس کے لئے ٹرکش ڈلائٹ اور کچھ چوکلیٹ بھی تھی وہ سب خریدی اور سلطان احمد سے نکلنے کی تیاری پکڑی ویسے تو یہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر آپ کا دل نہ بھرے اور مجھے رکھتا ہے کہ 20 دن کا ٹرپ وہ ترکی دیکھنے کے لیے کافی نہیں ہے کم دو مہینے کا ٹرپ ہونا چاہیے اور وہ بھی جو کہ ختمی نہ ہو اس کے بعد یہ سویٹس کی شاپنگ مکمل ہوئی اور یہاں سے باہر نکلے بہت مزایا یہاں پر کہوہ بھی پیا بیٹھ کی اور تھوڑی جو ڈرکش ڈلائٹ اور میٹھے تھے وہ بھی ٹرائے کیے اور بچے بھی بہت خوش تھے کیونکہ ان کی فیورٹ سائی چیزیں جو تھیں وہ لے لیں بہت مزیدار میٹھے تھے یہاں کے سارے یہ جو تھے میں نے جتنی دیر میں یہاں نہیں ہوں روزانہ کا ایک ٹرائے کرتی اور اس کے بعد سلطان احمد کے علا کے پہ کل ودائی نظر ڈالی اور ابھی پھر اپنی پیکنگ کی اور اب ائرپورٹ کے لیے نکل آئے ہیں انٹرنیشنل ائرپورٹ استمبول جو کہ کافی بڑا ہے رات کی فلائٹ تھی اور اب واپسی کے لیے جو سفر ہے وہ شروع ہوتا ہے مدینہ جائیں گے اور پھر وہاں پر کوئی پنہ بیس دن تو میں ریسٹ کروں گی کیونکہ سیار کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے بندہ بہت تھک جاتا ہے تو تھوڑی بہت چھوپنگ جو تھی وہ بھی سمیٹی ہو اور بس ائرپورٹ کے لیے نکل آئے اور جو ہمائی فلائٹ تھی وہ رات کی تھی اور اچھا ٹائم تھا اتنی بھی رات نہیں تھی اور پھر چیکین اور تمام اس سے گزر کے اب انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب فلائٹ اراؤنس ہو تو بندہ جہاز کی طرف جائے ترکی کا ٹرپ بہت اچھا رہا اور میں نے پوری کوشش کی ہے کہ اس سائے ٹرپ میں جتنا ہو سکے آپ کو ڈیٹیل سے ترکی کے بارے میں بتاؤں اور سمجھاؤں آپ کو میری آفرٹ پسند آئی ہوگی پلیز آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور لائک کرنا ہے اور کومنٹ میں ضرور شیئر کرنا ہے اس کے بعد آگے بھی بہت کچھ چل رہا ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ آنے والے باگز میں شیئر کروں گی ایک بہت سرپرائز اور ایک بہت بڑا چینج لائف کا